اسلام علیکم ویورڈ آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں کیمہ علو کے ریسپی ہاپ آپ سب انجوائی کریں گے یہاں ہم نے لیا ہے ایک کلو چکن کا کیمہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری دو سے تینے درمیانی سائز کی پیاز ہم نے کاٹ لی ہے باریک سائز میں یہ انگریڈینٹ اسپیزائی کا نمک تھوڑا سا زیرہ ڈیر چمچ دھنیا آدھی چمچ حلدی اور ایک چمچ لال مرش دو ادد آلو آج رکلسن کا پیسٹ اور دو ادد ہم نے درمیانی سائز کی ٹیماٹر لے کر ان کو شٹ کر لیا ہے کہ ہم نے آدھا کپ آئیل میں پیاز اپنی فرائے کرنے کے لئے رکھتی ہے میڈیم فلیم پہ ہم اس کو فرائے کریں گے اس کے بعد ہم اس میں دو تین لانگ، تین چار کالے مرش اور چھوٹا سا ٹکڑا دارجینی کا ایڈ کر دیں گے ہم نے پہلے اس لئے ایڈ کیا تاکہ یہ مسالے جو ہیں فرائے ہو جائیں پیاز کے ساتھ اور خوشبو آ جائے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری پیاز فرائے ہو چکی ہے لائٹ سی گولڈن براؤن ہم کریں گی یا جیسے آپ کو بہتر سمجھیں ویسے آپ اس کو فرائے کر لیں اتنا رنگ دے دیں پیاز کو لیکن میں نے فلحال لائٹ براؤن اس کو کلر دیا ہے تو چناب ہماری پیاز فرائے ہو چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آل موسٹ یہ فرائے ہو چکی ہے اس کے بعد ہم اس میں کیمہ ایٹ کر دیں گے کیمہ ایٹ کریں گے تو ہم میڈیم سے ہائی فلیم کر لیں گے تاکہ کیمہ اچھی طرح بن جائے کیمہ اپنا پانی چھوڑے گا اس میں ساتھ ہی ہم تھوڑا سا زیرہ ایٹ کر دیں گے ثابت زیرہ ایک چھٹکی سا آپ ثابت زیرہ ایٹ کریں گے زیادہ نہیں ایٹ کرنا اس کے ساتھ ہم ادرک لسن ایٹ کر دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادرک لسن ایٹ کر کے کیمہ کو ہم نے فرائے کر لیا ہے اچھی طرح ہم فرائے کریں گے تاکہ کیمہ کا پانی خوشک ہو جائے اور اس طریقے سے ہماری پیاز بھی گل جائے گی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کیمہ کا پانی کم ہو چکا ہے ایٹ کر دیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کیمہ فرائے ہو چکا ہے اس کے ساتھ ہی ہم اس میں انگریڈینٹ ایٹ کر دیں گے نمک، ہلدی، لال مرچ اور دھنیا تمام انگریڈینٹس کو ہم اچھی طرح مکس کر دیں گے کیمہ کے اندر تاکہ مسالیں اسی طریقے سے فرائے ہو جائیں ساتھ ہی اس کے ساتھ ہم اس میں تمامٹر ہائٹ کر دیں گے تمامٹر میں کٹ کر نہیں ڈالتی ہی میں نے فیز کیا ہوتے ہیں اور اس کو چلکا ہتار کر آپ اس کو شرٹ کر لیں یا اس کو پیس لیں اس طریقے سے آپ اگر ایٹ کریں گے تو چلک کے نظر نہیں آئیں گے کھیمہ میں مسالوں کے ساتھ فرائے ہونے کے بعد آپ اس میں آلو ایٹ کر دیں گے آلو ایٹ کر کے آپ تھوڑا سا فرائے کریں گے اور اس میں آدھا کپ آپ پانی آئٹ کر دیں گے اور اس کو ڈھاک کر پکنے کے لیے لو فلیم پر رکھ دیں گے تاکہ آلو ہمارے گل جائیں اور کھیما بھی ہمارا گل سکیں ایسے چکن کا کھیما رہا ہے وہ جلدی کر جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور رونک سا ہمارا سالن اس کو آپ تھوڑا سا بھول لیں گے اس میں آپ ایٹ کر دیں گے ہرا دھنیا ساری مرچیں ساتھ آپ چاہیں تو خوشبو کے لیے پیسا ہوا گھر مسالہ بھی آٹ کر سکتے ہیں تو یہ ہیں ہماری کیما آلو کی فائنل لکس آپ دیکھ سکتے ہیں hope آپ سب نے انجوائی کی ہوگی لائک کیجئے میرے ریسیپی کو and subscribe کیجئے میرے ٹینل کو thank you so much